بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سنت کی ہوتی ہے لیکن آدمی کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہیں سے حق و باطل کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے مسئلہ یہ تھا اس نوجوان کو معلوم تھا کافی دونوں سے وہ ریسرچ کر رہا تھا کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو نماز میں رفاہ دین کرتے ہیں رفاہ دین کا مسئلہ آج تک میں نے نہیں چھیڑا آئے کیونکہ میں جانتا ہوں یہ وہ مسائل نہیں ہیں جس میں امت کو الڈھایا جائے لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ سامنے والے انہی مسائل کا ذکر کر کے ہم کو بددین تک کہتے ہیں یہ بھی الزام لگایا جارہا ہے کہ ہم ساری حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں ہم فلاں صحابی کو نہیں مانتے ہیں نعوذ باللہ جب کی حقیقت یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے بغیر کسی گھمن کے ہم سے زیادہ حدیثوں کو پہنے والا نہ کوئی ہے اور نہ عمل کرنے والا ہے یہ دنیا گواہ ہے سنتوں کی پرواہ کرنے والا ہم سے زیادہ نہ کوئی ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے اس لئے مجبوراں کچھ بولنا پڑ رہا ہے بات رفعہ دین کی آئی ہے تھوڑی سی میں وضاحت کرو آج کی اس مجلس میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا بات کرتے ہوئے وہ خود نہیں نہ کہیں سنے ہوں گے کہ کچھ لوگ ہیں شہر میں جو رفعہ دین کرتے ہیں اور یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ لوگ بہت غلط لوگ ہیں ان کے چکر میں نہ پڑھو یہ گمراہ کر دیں گے تو تھوڑی سی وضاحت تھوڑا سا تفسرہ کوئی علمی نہیں ایک سرسری تفسرہ کرنا چاہتا ہوں رفعہ دین ہاتھ کا اٹھانا اس کا معنی ہوتا ہے یہ نماز کے اندر کیا جاتا ہے بہت سارے علماء کرام نے کہا ہے نماز کی خوبصورتی نماز کی زینت رفعہ دین ہے خوبصورتی اور زینت رفعہ دین ہے اختلاف کہاں ہے لڑائی کس بات کی ہے نماز میں یہ سنت چار جگہوں پہ ثابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چار جگہوں پہ ثابت ایک کو وہ بھی مانتے ہیں جن کو اختلاف ہے تین کو وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کیوں اس کی وجہ صاف ظاہر ہے اور اپنی بات میں اپنی گفتگو میں کہتے بھی ہیں کہ ہمارے امام صاحب سے یہ چیز ثابت نہیں ہم چونکہ نفی مسلک کے ہیں لہٰذا ہم اپنے مسلک پہ جمع رہیں گے یہ ایک کو مانیں گے کیونکہ ہمارے امام صاحب نے مانا ہے اور اس کو بتایا تین نہیں مانیں گے تو ایسے لوگوں کے علم گئے اضافے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ ایک حدیث ملازہ فرمائے میں پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری میں کتاب الازان کے اندر جہاں رفعہ دین ہاتھ کو اٹھانے کا چپٹر ہے سات سو پینتیس نمبر حدیث پہ ایک صحابی عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے صاحب زادے ہیں یہ عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ گئے مثلا مدینہ سے مکہ اللہ کے نبی نے سفر کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو سفر کرنے کی ضرورت پڑتی تھی اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فلا جگہ پہ رکے تھے اور آپ نے قضاء حاجت یہاں پر کی تھی آپ نے پشاب کیا تھا تو یہ وہ صحابی تھے کہ معلوم ہو جانے کے بعد وہ یہ ضرورت بھی پوری کرتے تھے تاکہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی عمل کرلوں اللہ کے نبی کی عیدہ بھی میں پالوں یہی صحابی بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب اللہ ازان سات سو پینتیس نمبر کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے اپنے کندھوں تک اور ایک روایت میں اپنے کانوں کی لوٹ تک کب کب اٹھاتے تھے اِذَفْ تَتَحَ السَّلَا اور جب اللہ کے نبی رکو سے سر اٹھاتے پھر اللہ کے نبی یہاں بھی دونوں ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے صحابی کا بیان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اس طرح ان دونوں وقت میں بھی اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے جیسے شروع میں اٹھایا کرتے تھے صاف حدیث ہے کوئی لاولا پیٹ نہیں کوئی اس میں بنجلک بات نہیں واضح حدیث ہے اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی رکو سے ہاتھ اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے رفعہ دین کرتے اور کہتے ہیں سمی اللہ علیہ وسلم الحمدہ ربنا ولک الحمد وکانا لیہ فعل ذالک فی السجود اللہ کے نبی سجدے میں جانے کے وقت رفعہ دین نہیں کرتے تھے صحاب حدیث بخاری شریف کی ہے اور یہ حدیث صرف بخاری میں نہیں کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں اور صرف عبداللہ بن عمر سے نہیں کئی صحابہ اکرام پچاسوں صحابہ کے نام سے مروی ہے اور یہ رفعہ دین کی وہ سنت ہے غور سے سنیے یہ وہ سنت ہے امام حاکم بیان کرتے ہیں کہ جس سنت کو چاروں خلیفہ نے اپنایا ہے بتایا ہے جس سنت کو عشر مبشرہ نے اپنایا ہے کیا ہے بلکہ بعض محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی صحابی کو میں نہیں جانتا جس نے اس سنت کو چھوڑا ہو وہ بعض روایتیں جو آتی ہیں ان روایتوں پر کلام ہے اس کا بھی جواب ہے اس نوجوان نے جس نوجوان کی میں بات کر رہا ہوں اس نے کہا مولانا رفعہ دین کی بارے میں میں نے بہت ریسرچ کیا مجھے معلوم ہے لیکن ایک حدیث تریمیزی میں ابودعود میں فلا جگہ ہے نمبر کے ساتھ بتایا کہ یہاں ملتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں پڑھ کر دکھاتا ہوں انہوں نے نماز پڑھی شروع میں صرف ایک بار رفعہ دین کیا اس کے بعد نہیں کیا میں نے کہا صبح چونکہ مجھے جلدی سفر کرنا تھا اس لئے میں نے بات مختصر کی لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے چھوٹی سی بات سے بھی ہدایت دیتا ایک عام سی بات کہی میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ترین سنتوں میں اللہ کے نبی کے صحابہ سے کئی صحابہ سے ثابت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں رفعہ دین کیا کرتے تھے بخاری میں بھی موجود ہے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے حدیث کی مطبر تمام کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ دین کیا کرتے تھے ساری کرنے والی روایتوں کو چھوڑ کے آپ ایک ڈھوڑ کے لائے ہو اگر کسی عمل میں 99% 90% ایک طرف لوگ ہو جائیں اور ایک طرف ایک پرسن یا دس پرسن باقی بچیں تو سارے 90 فیصد لوگوں کو چھوڑ کر آپ ایک فیصد لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں اور پھر انہی کو لے کر ڈھوڑنے لگے دوڑنے لگے ہر جگہ وہی پیش کرنے لگے اور آپ کا دماغ اسی پر جائے کہ نہیں نہیں 90% فیصد والوں کی بات ہمیں نہیں ماننی ہے بس ایک مل گیا ہمارے لئے کافی ہے ہم نے کہا میرے بھائی یہ کہیں نہ کہیں آپ کی دل کی خبر دے رہا کہ آپ کی دل میں آپ کی نیت میں کھوٹ ہے ورنہ آپ بہت سارے صحابہ اکرام ابو بکرہ عمر عثمان والی اور سب سے بڑی چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جاننے کے بعد کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحابی سے ہمیں یہ روایت مل رہی ہے انہوں نے نہیں کیا لہٰذا نبی نے جو کیا ہے وہ کام ہم چھوڑ دیں گے یہ کہیں نہ کہیں چور کی علامت بتا رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ دکھا رہا کہ اس آدمی کی نیت سنت میں عمل کرنا نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب سمبل ہے اتباہ کس کی کرنی ہے قرآن نے کس کی اتباہ کی بات کہی ہے اللہ رب العالمین کی اتباہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو کل قیامت کے دن بلکہ قیامت سے پہلے قبر کے اندر سوال رسول کے بارے میں ہوگا صحابہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباہ کی کیوں نہیں کی سوال یہ ضرور ہوگا کہ تم نے میرے پیغمبر جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور کردار کو جانا اس کے بعد اس پہ عمل کیا کیوں نہیں کیا جب سوال اس کے بارے میں ہوگا پھر آپ اللہ کے نبی کے عمل کو چھوڑ کر کسی ایک صحابی جو کی ثابت بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے جس کی سنت پہ کلام بھی ہے بہت سارے علماء محدثین نے اس کو ضعیب بھی کہا ہے چلو آپ کی بات مانتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ وہ صحیح ہے اس کے باوجود اللہ کے نبی کے عمل جو موجود ہے کہ پیارے نبی کرتے تھے صحیح طریق حدیثیں موجود ہیں پھر آپ اللہ کے نبی کے عمل کو چھوڑ کر یہ ایک چیز جو آپ کو مل گئے اس کو لے کر کی اڑ رہے ہو اس بچے کو اس جوان کو یہ بات سمجھ میں آئے اور اس کے بعد اگلا اس نے اپنا پروپوزل رکھا اپنی بات رکھی کہ میں مجانتا ہوں صحیح ہے یہ مجھے اتمنان بھی اسی بات پر ہے لیکن کیا کروں مسجد والے میرے اوپر ٹوٹ پڑیں گے لوگ مجھے نگل جائیں گے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے ہنگامہ ہو جائے گا اس پر ہم نے حضرت بیلال رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا ہم نے کہا میرے بھائی حق بات اگر آپ کو معلوم ہو گئی آپ کو اتمنان ہو گیا آپ پڑے لکھے انسان تحقی کرنے والا مزاج ہے اگر آپ کو یقین ہو گیا اور اتمنان اس بات پر ہے ساری حدیثوں کو پڑھنے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ کو اتمنان ہو گیا کہ اللہ کی قسم میرے نبی کی سنت یہی ہے کہ رفع دین میرے رسول کرتے رہے اور آخری دم تک زندگی کے آخری ایام تک اللہ کے نبی کرتے رہے پیارے پیغمبر سے کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کی نبی نے رفع دین کو اپنی زندگی میں کبھی چھوڑا ہو جو دعویٰ کرے اسے چیلنج قیامت کی ثبت تک وہ ثابت کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت منسوخ بھی ہوئی ہے منسوخ ہونے کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے لیکن دلیلی سروع زمین پر کوئی آج تک نہ پیش کر پایا نہ کر پائے گا جب آپ کو اتمنان اس بات پر ہے کہ یہی ہے اور آپ کا دل بھی اسی بات کی طرف جا رہا ہے پھر آپ کو دیر کس بات کی اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانے میں میرے نبی کی نماز کی اس ادا کو اپنانے میں کس بات کی دیر ہے اگر آپ کی طرح بلال بھی سوچ لیتے وہ بلال جو کسی کے غلامی کرتے تھے وہ آج کی غلامی آج کی نوکری کی طرح نہیں جس بندے کا پورا بدن اپنے مالک کے اختیار میں ہے مالک مارتا بھی ہے مالک اسے ڈانٹتا بھی ہے اس سے جانوروں کی طرح کام بھی لیتا ہے وہ بلال حبشی اگر آج کی طرح ہمارے اور آپ کی طرح سوچ لیتے کہ میں کیسے محمد الرسول اللہ کی بات مان لوں میں کیسے ایک اللہ کی توحید کو قبول کرلوں میرا مالک کیا کہے گا اگر بلال چاہتے تو دنیا کے سامنے بلال بھی یہ بات کہتے تھے میں تو کسی کا غلام ہوں میرا تو کوئی آقا میں اپنے آقا کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں اور دنیا اس کو مان بھی لیتی لیکن بلال نے ایسا نہ کیا حق بات کو معلوم ہونے کے بعد بلال حبشی نے اللہ ہوا حد کا نعرہ دیا مالک بھی خلاف آقا بھی خلاف سزا بھی دی گئی لیکن بلال کبھی بھی ہی لینا ابو بکر یہی سوچ لیتے تو اسلام بلتا ہی نہیں خدیجہ یہی سوچ لیتے اسلام بلتا ہی نہیں اس لئے حق اگر معلوم ہے اور آپ تو ایسے ملک میں ہو جہاں جمہوریت ہے جہاں آپ کو اپنی رائے کے اظہار کا پورا مکمل قانونی حق پھر آپ ڈرتے کس بات سے ہو پھر آپ وہ بھی حق اور سچ بات اللہ اس کے رسول کی بات جس کو آپ کا دل مان رہا ہے لیکن دل میں آپ کے دل میں وہ کلے جا نہیں آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں وہ طاقت نہیں کہ آپ اس کو اپنے اوپر لاغو کر سکو ایمان اگر اتنا کمزور ہو جائے کہ حق اور سچ بات جاننے کے بعد ہم اپنے اوپر نہ لاغو کر سکے مسلمانوں کیسے کہو گے کہ ہمیں اللہ نے امر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر کرنے والے قوم بنا کر بھیجا اللہ نے ہمارا رتبہ یہ نہیں رکھا کہ حق بات کو جانو اور عمل کرو بس یہ اور بھی لوگ کرتے ہیں ہم اس سے بھی آگئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والو اے امت محمدیہ کے لوگ تمہارا کام صرف حق بات کو جان کر عمل کر لینا نہیں ہے تم تو دوسروں کو بھی اچھی اور سچی اور معروف بات بتانے کے لئے آئے ہو دوسروں کو برائی سے روکنے کے لئے آئے ہو اور دوسروں کو اچھی بات بتانا برائی سے روکنا یہ خود عمل کرنے سے کئی گناہ زیادہ بڑا کام ہے ہمت والا کام ہے اگر آپ حق اور سچ بات کو اپنے اوپر اپنے اوپر لاغو نہیں کر پا رہے ہو کس ہمت سے اور کس کلیجے سے اپنے ماں باپ کو سمجھاؤ گے کس کلیجے سے اپنے بی بی کو سمجھاؤ گے اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے پروسیوں کو بتاؤ گے خیر یہ بات ہوئی مختصر سے مجلس ختم ہو گئی میں صبح سفر پہ نکل گیا ایک ہفتے کے بعد جب واپسی ہوتی ہے بڑی خوشی کی بات ہے اس نجوان نے مجھے خبر دی کہ میں اسی دن اگلی صبح فجر سے ہی اللہ کی نبی کی سنت پر عمل کرنے لگا لوگ میرے مخالف ہو گئے میرے خلاف بیان بازی ہونے لگی لوگوں نے فون کر کے بھی مجھے یہ کہا تم گمراہ ہو گئے تم نے ڈر کے قبول کر لیا تم دلیل نہ دے سکے اور یہ بات بھی کہی گئی کہ ہم حنفی المسلک ہیں امام ابو حنیف رحمہ اللہ کے معنی والے ہیں لہٰذا اپنے مسلک پہ جم کرو یہ بات سن کے بھی کلیجہ فڑ جاتا ہے ایک وہ بندہ جو ڈگری دھا رکھو جس نے دس پندرہ سال مدرسے میں اللہ اس کے رسول کی کلام کو پڑھنے میں لگایا ہو جب وہ اپنی زبان سے یہ کہے کہ تم اپنے مسلک پہ جم کرے جاؤ ہم تو فلا امتی کے مقتدی ہیں ہم اس کے مقلد ہیں ہم ان کو ماننے والے میں سوچتا ہوں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے اگر اسی جگہ پہ یہ کہ جائیں کہ قرآن نے کہا ہے سور نساء میں اللہ نے آیت نمبر 69 میں کہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتیع اللہ واتیع الرسول وعلی الامر منکم ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اپنے درمیان حکمرہ اور علماء کی اطاعت کرو فَإِنْ تَنَا ذَا تُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ اس کے رسول کی بات مانو تم اللہ اس کے رسول کی بات پہ جم جاؤ اگر یہ کہہ دیا جاتا اللہ کی قسم قرآن والی بات ہو جاتی اللہ کی قسم اللہ رب العالمین کی بات ہو جاتی پیارے پیغمبر کی بات ہو جاتی لیکن ایک دگری دارک انسان خود کو اہل فتوہ کا اہل کہنے والا انسان جب کہتا ہے کہ اپنے مسلک پہ جم جاؤ تو کہی نہ کہیں کھوٹ نظر آنے لگتا ہے اسلام پہ اُرس کے اور نبی کی اطباع پہ شک ہونے لگتا ہے کہ آخر کیا مجھگوری ہے کہ بندہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ جم جاؤ اللہ کے نبی کے کردار پہ اللہ کے نبی کے اقوال و افعال پہ اللہ کے نبی کی ثابت شدہ حدیثوں پہ جم جاؤ ہم تو دھللے سے کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارا بولا ہمارے جوان ہماری عورتیں جو بھی ایک بار حق کو قبول کر لیتا ہے وہ تو بباگ دوحل کہتا ہے جو قرآن میں ہے وہ ہماری بات ہے جو نبی کے فرمان میں ہے وہ ہماری بات ہے جو صحابہ کے کردار میں ہے وہ ہماری بات ہے ہمارا مسئلہ یہ ختم ہو گیا ہمیں کسی امتی کے دامن کو تھامنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبی کے دین کو لازم پکر لو نبی کی سنت کو لازم پکر لو اس میں کیا برائی ہے لیکن نئی معاملہ مجبوری کا ہے کہہ جاتے ہیں اب تو شرم بھی نہیں آتی ہم ان کے مقلد ہیں لہٰذا ہم ان کی بات مانیں گے